ایٹلی میں اس وقت سیاسی مسائل چل رہے ہیں تو کیا ان کا اثر ایمیگریشن اور سیزنل پرمٹ پر ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بیان کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو برائے مربانی گور سے مکمل دیکھ لیں اور سن لیں تاکہ آپ کو ساری جو معلومات ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ہمارے اس چینل سے اس طرح کی اہم معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس مفید معلومات سے اور بھی لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اور وہ بھی اٹلی کی سیاسی اور امیگریشن کے حالات و واقعات سے بخبر رہ سکیں تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹالین پرائم منسٹر جوزبے کونتے نے ریزائن دے دیا ہے پریزیڈنٹ آف اٹلی کو تو دوستو اس حوالے سے اٹلی میں موجود جو پاکستانی انڈین اور دوسری کمیونٹیز ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن جمع کروائی ہوئی ہے یا پھر کوئی اور بھی پیپر جمع کروائے ہیں تو ان لوگوں میں کافی زیادہ پریشانی کا مسئلہ پایا جا رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں امیگریشن اپلائی کرنے والے اور سیزنل ویزے اپلائی کرنے والے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اصل میں ہوگا کیا تو دوستو اب جب جوزپے کونٹے نے اپنا ریزائن اٹالین صدر کو دے دیا ہے تو دوستو واضح رہے کہ ایک دم سے حکومت ٹوٹ نہیں جائے گی بلکہ اٹالین صدر اس پارلیمنٹ میں سے ہی یا پھر جوزپے کونٹے کو ہی پھر سے کہیں گے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کو بڑھا لیں تو آپ کو پھر سے ہی پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا دوستو یہاں پر واضح رہے کہ ابھی تک اس مجودہ حکومت کے جانے کے چانسز تو بہت کم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر جوزپے کونٹے یا پھر کوئی اور گروپ پارلیمنٹ میں اکثریت نہ بنا سکا تو پھر ہو سکتا ہے اٹالین صدر اعلان کر دیں کہ دوبارہ سے الیکشن کیے جائیں اب یہاں پر آپ لوگوں کو اس سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ کافی سارے دوستوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلوینی کی حکومت آ جائے یا پھر اٹالین صدر ان کو کہہ دیں کہ آپ اپنی حکومت بنا لیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا کہ ہمیں امیگریشن ملے گی تو دوستو اس حوالے سے آپ کو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ فیلحال اس وقت تک تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ دوستو اٹلی میں اگر کوئی نئی حکومت آ بھی جاتی ہے تو اس کو پرانے قانون کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بڑی اکثریت چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کا ساتھ دیں اس کے علاوہ جنہوں نے امیگریشن جمع کروائی ہوئی ہے ان کو کافی ساری یہ شکایات بھی ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی ای میل نہیں آئی جبکہ کچھ ہمارے جو جاننے والے ہیں یا دوستہ باب ہیں ان کو امس کی طرف سے بولوتینو آ گئی ہے انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی ہے تو اس لیے ان کو امیگریشن یعنی کے پیپرز ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو دوستو ایسا بالکل نہیں ہے واضح رہے کہ امیگریشن سب کو ملے گی کیونکہ دوستو پریفتوروں میں صرف ایک ہی کام نہیں ہے صرف امیگریشن دینے کا بلکہ پریفتوروں میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھنا ہوتے ہیں واضح رہے کہ جو نئے مہاجرین اٹلی میں داخل ہوتے ہیں یعنی کہ آتے ہیں وہ ان کا بھی پروسیس کرتے ہیں اس کے علاوہ لیگلائزیشن کا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے امیگریشن جمع کروائی ہے ان کا بھی پروسیس جاری رکھے ہوئے ہیں پھر نیشنلٹی سے متعلق جو کام ہے جنہوں نے نیشنلٹی وغیرہ جمع کرار رکھی ہے اس کو بھی پریفتورے والے ہی ڈیل کرتے ہیں تو اس لئے دوستو آپ کو یہاں پر پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ جن میرے بھائیوں نے دماندہ کیا ہوا ہے اور ان کے ڈاکومنٹس میں اور وہ کسی کرائم میں یا پھر ان پر کوئی بھی بڑا الیگیشن نہیں ہے تو ان کو ضرور امیگریشن ملے گی تو دوستو یہاں پر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ابھی تک مجودہ حکومت ٹوٹی نہیں ہے جو اس پہ کونتے کے ابھی بھی پچتر فیصد چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی کرسی کو سنبھال لیں اور جب تک یہ حکومت اپنے اقتدار نہیں کھو دیتی تب تک جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے پریفتورے میں کام اپنے معمول کے مطابق ہی چل رہا ہے اور لوگوں کو وہ اپنے حساب کے ساتھ ہی ایمیل یا پوائنٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کا دوماندہ کسی ایکسپرٹ کی طرف سے کیا گیا ہے اور پریفتورہ کی طرف سے مکمل جانچ پرطال ہو جاتی ہے آپ کی اور آپ کے دطوروں دیلاوروں کی تو ایسے لوگوں کو جلد فارق کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ پریفتورے کا جو سارا سسٹم ہے وہ آن لائن ہے تو دوستو اصل میں پریفتورہ کی طرف سے اس امیگریشن کو تین سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کی جاتی ہے مکمل طور پر یعنی کہ جس پیڈ آئی ڈی یا پھر کاف پیتروناتو کی طرف سے ان کو میل گئی ہوتی ہے اور پھر دوسرے نمبر پر آپ کا کونٹریکٹ اور ٹیکس وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر تیسرے اور آخری جو سٹیپ ہے اس میں وہ آپ کو میل بیج دیتے ہیں کہ آپ آ کر اپنی کٹ فل اپ کر دیں تو دوستو آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اٹلی میں رہنے والے بھائیوں کو ساری کی ساری معلومات یہ اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اب دوستو بات کریں گے جن لوگوں نے سیزنل امیگریشن کی درخواست جمع کروائی ہوئی ہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بند سکتا ہے اگر حکومت ٹوٹ جاتی ہے اس لے کا شکار ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور اب کیوں کہ اٹلی میں سیاسی بران اس وقت اروج پر ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اٹالین ایگری کلچر کی جو منسٹر تھی ٹریزا بیلانووا وہ بھی آلریڈی اس حکومت سے الادگی اختیار کر چکی ہیں جو کہ اٹلی میں زرات اور سیزنل ورک کے حوالے سے کافی اچھی خاتون تھی تو دوستو اگر صاف الفاظ میں کہا جائے کہ سیزنل پرمٹ اپلائی کرنے والوں پر اس حکومت کے ٹوٹ جانے کا کوئی اثر ہوگا تو دوستو ابھی تک کہ مجودہ حالات کے مد نظر لگتا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا لیکن اگر اٹالین صدر کی طرح سے الیکشن دوبارہ کروانے کا کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کام کافی ڈیلے ہو جائے جن لوگوں کو سیزنل ویزوں پر مارچ کے آخر تک کلیر کر دینا تھا پھر ہو سکتا ہے کہ بات مئی جون تک پہنچ جائے لیکن دوستو آپ سب اچھے کی امید رکھیں اور اللہ پر بروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ جو اس پر کونتے ایک بار پھر سے پارلیمنٹ میں اپنا اقتدار بنا سکیں تاکہ جنہوں نے اٹلی میں قانونی ہونے کے لیے دوماندہ کیا ہوا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں اور سیزنل ویزوں کو اپلائی کرنے والے بھی خوش ہو جائیں تو دوستو مایوس نہ ہوں انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے ان کو کوٹے کے حساب سے ویزے جاری کیے جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری معلومات اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے نئی ویڈیو میں نئی معلومات اور نئی نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں